شیر اور چرواہے کی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چرواہہ رہتا تھا اس کا کام گاؤں کی بھیڑوں کے ریورل کی نگرانی کرنا تھا جب وہ گاؤں کے آس پاس کی پہاڑیوں میں چر رہے ہوتے تھے وہ صبح کے وقت ریورل کو لے جاتا اور رات کو واپس لے آتا جنگل کے قریب ایک گاؤں تھا جہاں شیر کا بہت زیادہ خوف پھیلا ہوا تھا یہ ایک پرامن اور پرسکون کام تھا لیکن لڑکا اکثر اداس ہو جاتا تھا اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے لڑکے نے ایک شرارتی منصوبہ بنایا ایک دن جب بھیڑیں اکیلے چر رہی تھی لڑکے نے پکار کر کہا شیر آ گیا شیر آ گیا شیر بھیڑوں پر حملہ کر رہا ہے اس کے رونے کی آواز سن کر گاؤں والے اپنا کام چھوڑ کر بھیڑوں کی مدد کیلئے پہاڑیوں کی طرف بھاگے تاہم جب وہ پہنچے تو وہاں کوئی شیر نہیں تھا لڑکا ہنس رہا تھا اور ان سے کہا کہ یہ صرف ایک مزاق تھا گاؤں والے ناراض ہوئے لیکن انہوں نے اسے صرف بچہ سمجھ کر معاف کر گیا کچھ دنوں بعد لڑکے نے پھر یہی کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا وہ اور بھی زور سے چلایا شیر آ گیا شیر آ گیا شیر واقعی بھیڑوں پر حملہ کر رہا ہے ایک بار پھر گاؤں والے دو عطے ہوئے آئے اور صرف لڑکے کو ہنستا ہوا دیکھا اس بار بھی انہوں نے اسے معاف کر دیا یہ سوچ کر کہ وہ توجہ مان رہا ہے تاہم کچھ اور دن گزر گئے اور ایک حقیقی شیر اصل میں ظاہر ہوا شیر نے بھیڑوں کے ریور کو دیکھا اور ان کی طرف لپکا لڑکا واقعی خوف زدہ ہو کر چیخا شیر آ گیا شیر آ گیا مدد کرو شیر واقعی بھیڑوں پر حملہ کر رہا ہے لیکن اس بار جب گاؤں والوں نے اس کی چیخیں سنی تو انہیں شک ہونے لگا کہ یہ توجہ کے لیے ایک اور مزاق ہو سکتا ہے لڑکا اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا نتیجے کے طور پر گاؤں والے مدد کے لیے جلدی نہیں آئے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی شیر نے بھیڑوں پر حملہ کیا اور بہت سی ہلاک کر دی اور اب چرواہے کے پاس پشتاوا کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا تو پیارے بچوں آج کی کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہئے اور مزاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہئے موسیقی